اسلام علیکم میں ہوں مدیہ آباسی اور آج میں بات کرنے جا رہی ہوں ازادی اظہار رائے پر پوری دنیا میں ازادی اظہار رائے کو بہت اہمیت دی جاتی ہے پاکستان میں بھی ازادی اظہار رائے ہے لیکن کچھ ایسے جو ہمارے سینئے صحافی ہیں وہ ان کی طرف سے ہمیں دیکھا گیا کہ وہ ہائی کورٹ پہنچ گئے ازادی اظہار رائے کے نام پر لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کیا ایک مفرور ملزم کو ازادی اظہار رائے دی جاتی ہے کیا دوسرے ممالک میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مفرور ملزم جس پہ مقدمہ چل رہا ہے وہ پوری قوم سے خطاب کرتا ہے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں میر وائس کلزی ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس پہ کیا کہتے ہیں اسلام علیکم سیر سیر آپ نے جیسے کہ دیکھا کہ جو کچھ ہمارے صحافی ہیں وہ لوگ ہائی کورٹ پہنچ گئے اس مقدمے کے خلاف تو کیا دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک مفرور ملزم کے اپ اس کے ذاتی اے رائے اس کو دی جاتی ہے نہیں میں نے تو atleast میں نے کبھی نہ سنا نہ پڑا بات یہاں یہ نہیں ہے کہ ان کا جانا بھی کول ٹھیک ہے تری ٹائم پرائی مینسٹر ہے اور ایک لیڈر ہے مسئلہ ایک اور ہے آپ نے جس کو جس کو سمجھنا چاہیے دیکھیں الداف صاحب کی تقریروں پر پابندی لگی وہ بھی لیڈر تھے ایک بڑی جماعت مددہ کناچی سیند کے حوالے سے تو بہت بڑی جماعت لیکن ان کی جو تقریر کی وہ انتشار پھیلا رہی تھی تو یہ کیا پیناہ ہے انہوں نے کہا کہ ہم ایک ادارے کا نام ہی لیا انہوں نے کہا کہ ہم ایک فرد کا نام ہے خلاہی مخوردے کے ہیں اگر آپ تو کس کو نہیں پتا کہ کس کے بارے بات ہو رہی ہے ایسے تو انہوں نے اپنے جلسوں میں بولتے رہے ہیں کہ امپائر کی انگلی کا دیکھیں ایک گیس ہوتا ہے اب میں کسی کا نام نہیں لیتا ہوں اور ایک straight away کسی کا نام نہیں لیتا ہوں ایک میں کہتا ہوں کہ ہمارے آفیس میں ایک لڑکی ہے وہ یہ کرتی ہے وہ دیکھیں پتا تھا سب کو ہوتا ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے دیکھیں اب بائر کی انگلی یا وہ چیز ایک چیز یہ ہے بات ادھر سے ادھر ٹاپک پہ آتے ہیں کان کو ادھر سے پکڑو یا ادھر سے پکڑو الطاف حسین الطاف حسین بھی لیڈر تھا اس کی بابندی لگی ٹھیک ہے اس کیلئے اگر چلی جاتے ہیں تو پر میں ابہین کیلئے بھی چلی جاتے ہیں تو مجھے پر حیرت نہ ہوتی آپ کو لگتے کہ یہ دونوں کیس سیم ہے نواز شریف بلکل سیم ہے دونوں نے یہی کام کیا اکسانے کی کوشش کی نہیں انہوں نے نواز شریف نے ایسا کو اکسایا تو نہیں انہوں نے بس ایک فرد کا نام لیا تھا نہیں لیکن اسطاف حسین کی تقریر میں نہیں آپ نے تقریر سنی ہے انتشار کی آپ نے تقریر سنی ہے دیکھیں جس ٹیم اب میں آپ کو ذرا سٹیپ بیس ٹیپ لے کے چلے دیکھوں جب نئے میں مریم نواز کی پیشی تھی تو وہاں پہ ٹوٹر پہ کس نے لوگوں کو لے کے آئے کہ وہاں پہ نیب کی پیشی میں سارے لوگ آزر ہو جائے سب لوگ وہاں پہ پہنچیں پترہ ہوا کے نہیں ایک تو ورڈنگ ہے دوسرے میں اکسا ہے ایکشن ہوا کے نہیں ہوا ٹھیک ہے جس نے وہ واپس آ رہے تھے تو کیا وہاں سے بیانی جاری کیا تھا کہ سارے لوگ ہم گھراؤ کر لیں گے سب کی جگہ گھراؤ کے لیں گے ایسا تو ہوتا ہے عمران گھان کے جلسوں میں بھی ٹی وی کا اور یہ گھراؤ کیا گیا دیکھیں آپ ایک اور وہ اس سے بائزت دری ہوگی اس مقدر ہے عمران خان اور ایک مفرور میں ڈیفرنس ہے ایک ملزم اور ایک مجرم اس میں فرق ہے جب تک وہ ملزم تھے ہیں تقریریں کر رہے تھے جب وہ مجرم ہو گئے ہیں تب بھی اس کو اجازت دی تقریر کرنی کی جب وہ مفرور ہوئے تب بھی اس کو اجازت دی گئی ہے مفرور کس نے کیا مطلب ان کو کس نے باہر بھیجا حکومت کی جانب سے کورٹ کی آرڈر پہ ہی تو ہو گئے ہیں دیکھیں آپ کو اگر کورٹ اجازت دیتا ہے کہ آپ چلی جائے جب آپ کورٹ آپ کو واپس بلائے کہ زمانت کس ہو کہتے ہیں یہ ہی کہتے ہیں کہ آپ کو زمانت ٹائم کے لئے زمانت دی جاتے ہیں آپ تو نہیں لگتا ہے عمران خان این آر او کی بات کرتے ہیں کہ میں این آر او نہیں دوں گا تو یہ بھی ایک طرح کا این آر او تھا کہ ان کو باہت بیشا گیا این آر او نہیں تھا دیکھیں اگر این آر او دینے ہوئے تھا تو نہ ہی تھے مسئلہ مسائل بنتے ہیں نہ اس کی پیٹیشن دار جوتی نہ اس کا کیس دار جوتا ہے نہ وہ اس کو واپس بلائے جاتا تھا سمپل سی اس دائٹ کے بھئی انہوں نے کہا اگر ادلیاں کو جانے دیتی ہیں دیکھیں آپ کسی آپ کے ایک پارٹی کے لیڈر کا تبیت کا الزام اپنے سار نہیں لے سکتے کیونکہ ہمارے ادارے اسی ہیں کل کو اسی کا کہہ سون کے اوپر چل رہا ہوتا تو انہوں نے ادلیاں کا کہا ادلیاں کے بس بڑا ساتھ تھا صرف کہہ دیتی کہ بھائی ہم لوگوں نے اب تک کسی کو اجازت نہیں دی اس طرح کی ویسیلٹی آویلیبلٹی ہمارے قانون میں اجازت نہیں دی ایسا ہم نے دیکھا ہے این آر او دیا جاتا ہے ایک طرح سے عدالت کے تروں پرویز مشرف کو بھی عدالت کے تروں باہر بھیجا گیا دیکھیں اس طرح سے اگر آپ کہتی ہیں کہ عمران خان نے جذر دیا تو پھر یہ نون لی کس لئے اس کو مانگ رہے ہیں مشرف صاحب کو کیوں مانگ رہے ہیں انہی کی گورنمنٹی نے جب وہ چلے گئے ہیں تو کیوں گئے ہیں لیکن ابھی جب آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے اس میں عمران خان کا ہاتھ نہیں ہے نوازشیو کو باہر بھیجنے میں وہ عدالت کا فیصلہ ہے میں نے نون لی کو ٹارگٹ نہیں کیا مگر نون لی ابھی آپ کہہ رہی ہے نا کہ عمران خان کا صورہ میں کہا کر یہ عمران خان کا صورہ ہے تو پھر نون لی کس بات کی حل بڑا مچا رہی ہے کہ جب ان کی اپنی گورنمنٹ میں وہ نہ رکھ سکے ان کو دیکھیں آپ کا عدالت کا فیصلہ ماننا پڑتا ہے چاہے نون لی ہو نہ وہ غلطی جب مشرف کو جانے دیا گیا وہ غلط تھا اور نون لی کا قصور نہیں تھا میں تب بھی یہ بھی کہتا ہوں نون لی کا قصور نہیں تھا عدالت غلطی عدالت نہیں خسر سیم کیس یہاں پہ ہے کہ یہاں پہ پی ٹی آئی کا قبول نہیں ہے اگر آپ ایک عدالت اجازت دے دیتی ہے تو پھر اس میں کیا کیا جا سکتا ہے بات یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ بات یہاں پہ یہ اور یہ کہ جو پٹیشن در جوئی ہے اس پٹیشن پہ آتے ہیں سب سے پہلا کام کیا صافیوں کا کام یہ ہے کہ وہ کسی پارٹیوں کے لئے لڑتے رہیں اسی جیسے صافیوں کے وجہ سے ہماری صافت اتنی بدنام ہے کہ آج کل لوگوں نے ٹی لی دیکھنا چھوڑ دیا ٹاک شوز دیکھنا چھوڑ دیا وجہ کیا بنی کہ ہم پہ سارے کے سارے کسی ایک پارٹی کے طرف سے مطلب وکیل بن کے بیٹھ گئے ہیں آپ ایک چینل لگاتے ہو آپ کو پتہ چلتا ہے آپ نون لی کے فیور والی چینل دیکھ رہے ہو اگر آپ دوسرے چینل دیکھ رہے ہو تو وہ پی ٹی آئی فیور والی چینل ہے سب کو پتا ہے مجھے حیرتی چیز پہ ہوتی ہے کہ جب وہ خود صافت کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ان کو شرم نہیں آ رہی ہوتی ہی کہ ہم کر کیا رہے ہیں دیکھنے والے سب کو پتا ہے کہ ابھی اگر یہ شو آیا ہے تو یہ فیور بھی ہوگا یا اس کے اگنسٹ ہی ہوگا آپ یہ پاکستان کے صحافیوں کے بہت بڑے بڑے نام اس میں ملک کا ایک ایس ہے دو پارٹیوں کی لڑائی ہیں اس میں صحافت کا کیا کیا ہمارے ملک میں سارے مسئلے مسائل ختم ہو گئے ہیں کیا ہمارے ملک میں مہنگائی لوگوں کا لیکن ماضی میں بھی دیکھنے میں آیا ہے اگر پیمرہ کی جانت سے کوئی اس طرح کا نوٹس دیا جاتا ہے تو صحافی اس کے خلاف جاتے ہیں نہیں نہیں ماضی میں کبھی بھی اس طرح نہیں ایسا ہوا ہے جب دیکھیں جب پیمرہ کی جانت سے ایک نوٹس جاری کیا گیا تھا کہ آپ مہمانوں کی لسٹ آپ ہمارے سے پوچھے بغیر نہیں کر سکتے ہیں صحافی گئے تھے اس کے لئے آپ کدھر سے کدھر سے کو ملا رہی ہیں ادھر وہاں پہ ایک صحافت کے اوپر ایک پوائنٹ آ رہا تھا ان کے خلاف کڑا ہونا اور ایک ترڈ پارٹی جو ایک ایک پارٹی کے ہیڈ ہے ان کا ایک مفرور بندے کا بند کروانے ہیں دونوں میں بہت ازاد ہے ان کا کام دیکھیں اگر فور اگزامپل یہاں پہ بات یہ ہوتی کہ آپ فلا آپ نے ٹرمز کنڈیشن ہم سے ڈیسائیڈ کریں صحافی کڑے ہوتے ٹھیک یہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ آپ فلا اگر جو ہے کو نہ بلائیں صحافی کو نہ بلائیں تو صحافی کڑے ہوتے تو ٹھیک کسی تجھے نگار کے بارے میں کہتے ہیں جو کہ مفرور نہ ہوتا تب ٹھیک اگر کوئی اب ایک چیز مجب سے ہے پی ٹی ایم کے نام سنے پی ٹی ایم کیا مفرور ہے وہ لوگ نہیں لیکن ان کی کچھ ایسے تقریر دیکھیں اس کے تقریر اور نواز شریف کے تقریر میں کوئی فرق نہیں ہے مریم نواز کے یہ جو دشتگردی اس کے پیچھے وردی ہیں سیم نارا وہاں پہ بھی لگا ہے سیم نارا یہاں پہ بھی لگا ہے کوئی پی ٹی ایم کا مجھے بتایا کیا وہ مجرم ہے نہیں کیا وہ ملزم ہے نہیں کیا وہ مفرور ہے نہیں آپ لوگ اس کے بارے میں کیوں پیٹیشن کے لیے نہیں گئے ہیں ہاں یہ میرا آپ سے سوال تھا کہ یہ ان صحافیوں کے جانب سے الطاف ہوسائی ہے بکے میں صحافی ہے نا بکاؤ جہاں پہ آپ کو دیکھیں انہی صحافی کے وجہ سے ہمیں ذلالت جہنی بڑھتی ہیں ہم جہاں پہ بیٹے ہوتے ہیں شرم کے ہمارے مکہ نہیں سکتے ہیں ایسے ہی نام لے دو صحافی بکا ہونے کا وہ کہہ رہے کہ اچھا اچھا لفافے والے آگئے ہمارے نام لفافہ کیوں بنا ہوا ہے جس وہ سچائی بھی ہے لفافہ بنا ہوا ہے ہمارے آر صحافی یا کوئی لاکھ میں بکا ہوا ہے کوئی کرون میں بکا ہے کوئی آزار میں بکا ہوا ہے بکا ہے سارے اب اس جگہ میں اس طرح اپنی آپ کو بدنام کرنے کا مجھے تک سمجھنی آتی کہ اپیٹیم جو ہے نہ ملزم ہے نہ مجرم ہے نہ اس پر کوئی قیس ہے ان پر پابندی لگی ہیں مزہ میں تب فیور کرتا کہ ان کے لیے پٹیشن درس کرنے چلے جاتے ہیں کہ اپنے 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 نام لے رہے ہوتے ہیں یہ بھی نام لے رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی نارے لگا رہے ہوتے ہیں یہ بھی نارے رکھاتے ہیں نارا بھی سیم نام بھی سیم کام بھی سیم ان کی لیے پیٹیشن کے درج کے کیوں نہیں پیٹی ایم پہ اطلاع آپ لوگوں نے دلازاری کیوں نہیں کیونکہ پیٹی ایم آپ کو پیمنٹ نہیں کرتی لیکن اگر آپ پیٹی ایم آپ کو جو ہے ایڈورٹائزمنٹ نہیں دیتی پیٹی ایم آپ کو ہے آپ کو ڈینرز ویکیشنز چھٹیاں شاپنگز وغیرہ نہیں کرواتی اس لئے اس کے لئے آپ کڑے نہیں ہوئے ازادر رائے نہیں ہیں جو پارٹی کے لئے لڑ رہے ہیں اور پارٹی کے لئے کر رہے ہیں مدبر مجھے بڑی شرمنی ہو رہی ہیں ایسے لوگوں کی صحافت میں ہونا جس کے وجہ سے تمام صحافی جتنے بھی ہیں ان سب کو زلالت اور زلیل ہونا پڑتا ہے پورے معاشرے کے سامنے اس طرح کی حرکت میں پی ٹی ایم میرا جسٹ کوئیشن پی ٹی ایم نہ مجرم ہے نہ ملزم ہے نہ اس پہ کوئی کیس ہے نہ وہ لوگ مفرور ہیں آپ لوگ پی ٹی ایم کے لئے کیوں نہیں نکلیں اسان کا انکلہ ان کے لئے نکلتے ہیں تب آپ درست کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ وہ کب سے رکھا رہے ہیں ان کے لئے کب کوئی بھی ایسا مقاب فرنٹ فوٹ پہ نہیں لے کے آئے کبھی بھی نہیں ان کے لئے رہے ہیں یہاں پہ آپ کو ازادر رائے اور ازادی اور فریڈم سپیچ سے آدھا جاتی ہیں کیونکہ نواز شریف ہے لیکن نواز شریف کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو ان کو بہت زیادہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں آپ ایک چیز کر دیں ایک کام کر دیں آپ اپنے ایم پیو وغیرہ کو نہ لے کے ہیں آپ ایم پیو وغیرہ نہ لے کے ہیں زبردستی لوگوں کو بسوں میں نہ لے کے ہیں پی ٹی ایم کے جلسے دیکھیں ایک hell of a difference آپ نون لی کے پارٹی میں جب کسی کو بناری ہوتی نہیں نہیں آپ ووٹ ابھی بھی دیکھ لیں ووٹ ابھی دیکھ کر لیں دیکھیں بات سنیں ووٹ جتنے پڑھتے ہیں تین دفعہ کے پرائم منسٹر رہ چکے تین دفعہ کے پرائم منسٹر اگر ان کا سٹانس لوگوں کو پسند نہ سلیکٹیڈ اوز روگ کا سیم سیم اسٹیبلشمنٹ سلیکٹنے کوئی پرائم منسٹر مطلب آپ مان رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ لاتی ہے بلکل لاتی ہے تو پھر نواز شریف کا سٹانس صحیح ہوا کہ انٹر فیرنس ہو دیئے الیکشن فریر نہیں فیر نہیں ہوتا مگر اس کا سٹانس غلط ہے کیوں؟ وجہ یہ مان تو رہا ہوں مگر اس کی بات سنیں لیکن یہ انٹر فیرنس کی بات کیا قوم اسے معافی مانگو ایکسپٹ کریں کہ ہم جب آئے ہیں ہم بھی دادی کے طرح آئے ہم عذرت کرتے ہیں ہم نے جو کچھ کیا وہ بھی فوج کے کہنے پر کیا آپ یہ کہیں کہ جب یہ ساری عظامات آپ خود ایکسپٹ کریں گے پھر میں بھی سٹینڈ لوں گا آپ کے ساتھ آپ اس وقت آپ مو بند رکھتے ہیں جب تک بوٹی آپ کو مل رہے ہوتی ہے یہی نوالہ کسی اور کو ملنے لگے تو تب آپ کہتے ہیں وہ فلانچ ہو رہے ہیں اس طرح کی ارضاب جو ہیں میں آپ کا سپورٹ میں ان کے سپورٹ نہیں کر سکتا میں کرتا تب ابھی بھی ہے اتنے ہیں ابھی بھی یہ کر کیا رہے ہیں کیوں؟ وہہاں دارےٹو عسیір نہیں دیتے ہیں نے اسیمیلی سے جسے اسیمیلی پی بھی اقسپٹ نہیں کرتے ہیں جسے اسیمیلی سے مجھے امراہاں نے دکھے میں کہ میں سے بلوگ کے سپورٹ کرتے ہیں میں کیوں نہ کروں جسے وہ وہاں باہر کر بہ پڑیتے ہیں انہوں نے استفاد wears دیا ایکسپٹ ктоھ YOہاں Sprintі ہوں نے ہے لیکن اسیم کے 있잖아요 ہوں نے تنخواہیں ملتی رہی جو بھی ملتا رہا پسکے درنے میں انہوں نے استفاہ دیئے تنخواہ لیتے رہے وہ درنے میں استفاہ دیئے دیا نا یہ استفاہ دے نظر ان قبول کی نہیں کیا کیوں نہیں قبول کیا اب یہ جو اسی اسیمیلی کے کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کو سیلیکٹیڈ ہے اب اب مزی کے بات ہوں آپ کو پتہ ہے کہ جو ری کاؤنٹنگ کے لیے پیپلز پارٹی نے گلگت باتتستان میں ایک ری کاؤنٹنگ کے لیے دیا تھا پہلے پیپلز پارٹی جیتی بھی تھی جیتی بھی تھی وہی سہت ری کاؤنٹنگ کے لیے جب انہوں نے دیا تو پیپلز پارٹی ہار گی وہ اور دوسرے طرف نکلا ہے دادلی دادلی کے الزام نگاتے ہوئے ایک اور سیٹ اسی دادلی کے چکر میں ری کاؤنٹنگ کے چکر میں وہ اپنے ایک اور سیٹ ہار گئی تین جگہ پہ ری کاؤنٹنگ کے لیے دیا نا ٹھیک ہے کس نے پیپلز پارٹی نے تو ریکشن میں دو جگہ پر ایک پی ٹی آئی نے بھی دیا وہاں سے پتا چلا جو کہ ایک سیٹ ہار آر گئی ہے پیپلز پارٹی دیکھیں مسئلہ یہاں پہ ایک ہے میں ذرا واپس اپنے پوائنٹس پہ آتے ہیں اور اپنے پوزیشن پہلاتے ہیں ہم بینگ صافی کیا ہمارے ملک میں اتنے کوئی اور مسائل نہیں ہے نوازشریف مسائل ہیں جب وہ یہاں پہتا تو دودھ اور شہد کی نہریں بے رہی تھی سارے پرویلم سوچتے ہیں ہم پہ کوئی کرس نہیں تھا اور ہم دنیا میں بڑے مشہور معروف تھے اور ہماری بات سب جگہ سنی جاتی تھی اور کشمیر ہماری ملوز میں پڑھا ہوتا مہنگائی سے امراد کان کی پولیسی دیکھیں میری بات سنے میں آپ کو کلپ لگا کے دیکھا دوہزار تیرہ بھی نکال دو یہ عوام تب بھی رونا پٹھ رہی تھی دوہزار آٹھ بھی نکال دو یہ عوام تب بھی رونا پٹھ رہی تھی دوہزار سولہ بھی نکال دو یہ عوام تب بھی رونا پٹھ رہی تھی دوہزار بیس میں نکال دو یہ عوام تب بھی پٹھ رہی ہیں اور دوہزار چوبیس بھی نکال دینا اگر فیچر میں یہ عوام تب بھی پٹھ رہی تھی دیکھیں ایک بات سنے میں نے کہا تھا نا کچھ چیزیں آپ تھی کرنے کے لئے اپنے آپ کو دنب آج میں ذرا کلکیہ بات کروں گا کہ پی ٹی آئی ایڈیم کہہ رب پی ٹی آئی میرے لیے پی ٹی ضروری نہیں